بسم اللہ الرحمن الرحیم ساس اور دامات کا ہے ان رشتوں میں اگر خدا نہ خواستہ کرو اور ہاں مرتب خدا نہ خواستہ اگر کوئی سسر شہوت کے ساتھ اپنی بہو کو چھو لے تو اب ہمیشہ کے لیے اس کے شوہر پر وہ اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے خدا نہ خواستہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو شہوت سے چھو لے تو اب کیا ہوا اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے جوان بچی جس کو ہم جوان کہیں اب آپ مسئلہ تو آپ نے ماشاءاللہ پوچھ لیا مگر جو حلاکتیں ہیں تو آپ ائرپورٹ دے دیکھیں باپ اگر بیٹی سے ملتا ہے جوان بیٹی ہے اور باپ بیٹی کو گلے لگار کا مومکہ کر رہا کوئی فلائیت باہر سے آئے تو باپ بازا کا اس کے گان چھونتا ہے اس کو پیار کرتا ہماری یہاں بغیر شہدت کے بھی کوئی آدمی اپنی بیٹی کو گال کا بوسہ لے لے اور وہ بلو بالی ہونا تو حرم ہے تب بھی حرمت مساہرہ ثابت ہو جائے اگر موں کو چھون لے چاہے اس کی نیت بری نہ ہو تعویل نہیں مانی جائے گی اور اس کی بی بی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اس مسئلے کا نام ہے حرمت مساہرہ کوئی داماد اگر ہماری یہاں کا روال ہے جو بظائر لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا داماد اپنے ساس کا ہاتھ چھونتا خدا نہ خاصتہ داماد کو شہدت ہو اور وہ اپنی ساس کا ہاتھ پکڑ کے چھوے تو اس کی بی بی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی اس لیے کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی اسم جناب حلالہ نہیں کل صورت نہیں وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی اس لیے اسلامی قائدہ یہ بچی جب جوان ہوں انہوں کو الگ کمرے میں سلایا جائے خدا نہ خاصتہ کروڑ مرتبے خدا نہ خاصتہ شوہر آدمی کئی بہار نکلا اور اس کے بستر پر بیوی نہیں اس کی بچی سو رہی ہے اور اس نے شہدت سے اس کو چھو لیا بعد ان پتہ لگا کہ بچی ہے یہ نہیں ہو جائے غلطی سے ایسا ہوا بلکہ حرمت مساہرت ثابت ہو جائے گی اور اس کی بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے اس کو کہتے ہیں حرمت مساہرت یہ بہت بڑا لنبا مسئلہ ہے فقہ میں اس میں اختلافات امام شاہدی کا مذہب امام ابو حنیفہ کا مذہب ہم نے جو گفتگو کی ہے یہ امام آزم ابو حنیفہ کے فتحے کے مطابق ہے کیونکہ ہم سب جو ہیں وہ حنیفی مذہب رکھتے اس مسئلے کا نام غرمت مساہرت